میں جناب بریشتر عطا عصد الدین صاحب کو مقاروں کے مستعپیت بھائیوں کی فائن آپ سبھی تلتہ کے سامنے دے رہا ہوں اور میں گزارش کروں گا کہ جناب ہم سوسس سماج ہیں اس مستعپیت میں ہندو بھائی بھی ہے مسلمان بھائی بھی ہے ادیوازی بھائی بھی ہے دلیت بھائی بھی ہے ہماری آواز آپ پانیہ میں ملکھا مسلمان بھائی بھی ہے میٹھ السلام علیکم ورحمت مملك سعیون اس ملک یہ سبھیار بسولین کے ب fatal ونتا جناب مسلمان بھائی بھی ہے ہر throughisan ملک سنسل منملك سحاک مہتروں جناب حبان ملیت شاہد جناب آفتاب شاہد مہاراستہ سے نمیز اتحاد المسلمین کے مبسط جو ببارو کشید کا جناب سید مہین صاحب قدرباد کے سینئر ہندی شیس کو ممتی ہوتی ہے بہتروں جناب سید مہین صاحب حضیٰ ستیانہ مردیش قدرونی سے جناب جنیت صاحب کی کسید دائے ہیں قدرباد کے سامر خانیر مرکے بلدیار جناب مالی حسین صاحب مرکے بلدیار جناب مدفر صاحب میرے مدریسی مقاب محسس حسین اکرام حضیٰ نمیلہ نیڑا جوان حسین میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے صبری ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اپنا خیم کی وقت اکار کر آج کے سندخابی دلسے میں سر کرتی ہے آپ تمام کا یہاں پرانا کہ ہماری یہ بائز عزت اور بائز مسورت بھی ہے اور ساتھی ساتھ ہمارے حوصلوں کو بلند بھی کرتا ہے اور ہم کو ایک تیغان بھی دیتا ہے ہماری ذمہ دالی کا احساس بھی دلاتا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ارشادہ حبالہ جھارکنڈ میں جرابان ملک صاحب کے ذریعہ قیادت بلند سے اتحاد و مسلمی کا کام شروع کیا گیا ہے ہم پورے آپ کی امیدوں پر اتریں گے مستجیل کریں گے مہنر کریں گے ضرورت پڑی تو خربانیاں بھی پیش کریں گے کیونکہ ہم جو اب ایک متبادل کے طور پر جھارکنڈ کی سیاست میں ہم کو اپنا مقام بنانا ہے کل تک جھارکنڈ کی سیاست میں کوئی متبادل نہیں تھا اور حالت مجبوری کی عالم میں آپ کبھی بی جے پی یا کامریس کبھی جے بی امی کا ساتھ دیتے تھے آج الحمدللہ مجلس آپ کے درمیان میں ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ تمام مزرگوں کی سرپرستی مجلس کو حاصل ہوگی ہماری ماں اور بہنوں کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی اور نوجوانوں کا جوش ہمارے ساتھ رہے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ جھارکنڈ کی سیاست کی تعریف میں ملیس اتحاد المسلمین ایک نئی تعریف وقم کرنے جا رہی ہے بے ساتھی ساتھ آپ پر اس بات کا اس بات کا وعدہ بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی منلس اتحاد المسلمین اپنی تنظیم کو جھارکنڈ میں اور مضبوط کرے گی اور ہماری سیاسی جد جہد یا ہماری سیاسی سفر الیکشن تک محدود نہیں رہے گا بلکہ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں کو جب تک اللہ باقی رکھے گا ہم جھارکنڈ کی سرزمین پر ملیس اتحاد المسلمین کے پیغام کو اور پرسل کو دلن کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بذرگو ابھی یہاں سے جناب مشکور عالم صدیقی صاحب نے ہم کو ایک ممرنگ دیا ایک نحضر دیا ایک رپیزنٹیشن دیا کہ بس تاپک لوگوں کے تعلق سے جن کو بے گھر کر دیا گیا تھا جب مرتحدہ بیہار تھا چونتیس ہزار اکر زمین لے کر پھر بعد میں اور چار ہزار اکر زمین لے کر بکاروں کی سپیل سیکھنٹی کو دیا گیا تھا بازاتہ ایک اگریمنٹ ہوا ایک ماہدہ ہوا وعدہ کیا گیا تھا کہ ان تمام مستعبن لوگوں کو جن کی زمینیں لی گئی ہیں ان کو نوکری دی جائے گی ان کو گھر فراہم کیا جائے گا اور تمام سہولتیں ان کو دی جائیں گی مگر افسوس کے ساتھ کہنا کرتا ہے کہ وہ تمام وعدیں جو کیے گئے تھے اس کو پورا نہیں کیا گیا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ نے ماضی میں مختلف سیاسی پارٹی کا ساتھ کیا آپ نے مختلف سیاسی اولی دواروں کو اور دے کر کانیاب کیا اس امید پر کہ شاید وہ آپ سے انصاف کریں گے آپ کا حق آپ کو دلائیں گے مگر حسب عادت کانگریس نے بھی دھوکا دیا ڈی جی پی نے بھی دھوکا دیا جن پارٹی کو اور جنوی دواروں کو آپ نے اے بھائی، کاموس ہو جائیے اے بھائی، اے بھائی، کسی کو پھر کوئی رک جائیے، رک جائیے کوئی کسی کو کچھ نہ کرے ان تمام نے ان تمام نے آپ کے بھروسے کو شرمندہ کر دیا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہوتا رہا وہ بیٹھ رہا ہے میٹھ جائے گا جو جس کو بیٹھنے کے لئے وہ خاموش ہو جائے گا میرے عزیز دوست کو اور دوسر کو یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس اسمیلی چناؤں میں اور اس چناؤں میں ایک تاریخی موقع آپ کو اللہ نے دیا ہے اس کا آپ صحیح استعمال کرئے ہمیشہ کی طرح ان سیاسی پارٹی کا ساتھ مدیجیے ان مندباروں کا ساتھ مدیجیے جنہوں نے آپ کو صرف دل اُبھانے والے دھوٹے وعدے کیے اور اس کے بعد وہ غیب ہو گئے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ تاریخی موقع ہمارے پاس آیا ہے اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ یہاں سے ملیس اتحاد المسلمین ان مندباروں کا کامیاب کرئے اور آپ خود دیکھیں گے کہ کس طریقے کے ساتھ اور بے باقی کے ساتھ ملیس اتحاد المسلمین ان مسائل کو حل کرے گی جناب مشہور عالم صاحب انشاءاللہ تعالی کامیابی کے بعد ایک ایک لمحہ ایک ایک وقت حکومت جس کسی کی بنے گی ہم ان سے لڑے گے جس کو کوئی بھی مکہ منتری بنے گا انشاءاللہ تعالی اس سے ہم جا کر گھٹ کر اپنی بات کو ان کے سامنے رکھیں گے اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ایوانی اسمبلی میں جھارکنٹی ویدھان سبا میں جب مشہور عالم سے دیکھری جائے گا تو وقت کے چیف فنسٹر کی آنکھوں میں آنکھیں دھال کر آپ کے خفوق کے لیے آپ کے حق کے لیے لڑے گا اور تبھی جا کر یہ جو برستوں پرانا مسئلہ ہو سکے گا افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شہر کے شمال میں اس شہر کے اتر میں پورے مسائل ہیں پوری تکالیف ہیں بکاروں میں ہر جگہ پر وکاس کہیں نہ کہیں ہوا مگر کہیں پر وکاس نہیں ہوا تو شمال میں اتر کے علاقے میں نہیں ہوا آخر اس کی وجہ کیا ہے کبھی آپ نے سوچا اس کی وجہ یہ ہے کہ شمال اور اتر کے بکاروں کے علاقے میں رہنے والوں کو جن کو آپ نے ودایت بنایا جن کو آپ نے سانسط بنایا جن کو آپ نے اختدار کی کرسیوں پر بکھایا وہ ان علاقوں میں رہنے والوں کو انسان نہیں سمجھتے ان کو اپنا اوٹ بینک سمجھتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کو ڈرا رو ان کو ڈرا کر رکھو ان کو خوف دلا کر رکھو تو وہ ان تمام اپنے جو بے گھر ہو گئے برسوں پرانے ان مسئلے کو بھون جائیں گے روٹ کی مسئلے کو بھون جائیں گے صفائی کے مسئلے کو بھون جائیں گے صاف پینے کے پانی کے مسئلے کو بھون جائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج آپ کے پاس آپ کے اوٹوں سے منتقر شدہ آپ کا نمائندہ نہیں ہے میں آپ شپیل کرنے آیا ہوں کہ مشکور عالم صدیقی کو آپ نامیاب کریے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بے باگ طریقے سے اپنی آفری سانس تک آپ کی ہم کے لیے لڑتے رہیں گے اور مدلس ان کا پورا ساتھ دے گی اس میں میرے عزیز دوستو اور بزرگو دوسری بات میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ معلوم ہوا کہ حسد الدین ہوئے سی جب بکاروں کو آیا ہے تو موڈی بھی کل بکاروں کو آنے رہا ہے اب ظاہر ہے جہاں پر بھائی جان جاتے اس کے بعد موڈی تو آنا ضروری ہے جب وہ آئیں گے تو ضرور ان سے پوچھئے دنیا شیر ارے بھائی آپ کو شیر بننا ہے مجھے نہیں بننا آپ کو شیر بننا ہے میرا چھوڑو میرا نامی حسد رکھا گیا ہے آپ کو شیر بننا کل جب وزیراعظم بکاروں کو آئیں گے تو یہ نامون شرکل پر جننا ایک درسہ منڈا کا جب پتلا ہے مجسمہ ہے وزیراعظم اندر اندر موڈی سے بھی سوال کروں گا آپ کہ بتاؤ بدان مندری پانچ سال سے آپ کی حکومت جھارکنڈ میں حکومت کر رہی ہے اور جھارکنڈ میں آپ نے وستاپک لوگوں کا فصلہ کیوں حل نہیں کیا بکاروں کی عوام کو پوچھنا چاہیے اندرستان کے وزیراعظم کو کہ شمال اور اتر علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ساف پینے کا پانی کیوں نہیں ملتا وہاں پر روڈ کیوں نہیں بنجی وہاں پر صفائے کا انتظام کیوں نہیں ہوتا نیسٹر موڈی پوچھنا چاہیے آپ کو ان سے پوچھئے کہ وستاپک لوگ جو بگر ہو چکے ان کی زمین کب ملے گی ان کے بچوں کو نوکری کب ملے گی تو یقین کر لینا میری اس بات کا کل موڈی میرے ان سوالات کا جواب نہیں دیں گے بلکہ کہیں گے کہ بھائیوں بھائنوں ہم نے کشمیر سے تین سو ستر کو نکال دیا ہم نے کرپلتہ لاکھ کو خدم کر دیا اور اب ہم ہندوستان میں ان تمام لوگوں کو سوزنشپ دیں گے جو مسلمان نہیں ہیں یہ جواب کلاب سنیں گے نریندر موڈی سے مطروں جواب دیں گے یہاں کے بکاروں کی عوام کے مسئلے کے تعلق سے کچھ نہیں بولیں گے نریندر موڈی سے بکاروں کی عوام کو پوچھنا چاہیے کہ بعد بتائیے مجدر موڈی کہ پانچ سال میں ربو بھر کی سرکار جو تھی اس میں آخر اتنی مابلنچنگ کیوں ہوئی وہاں لیے کرنا چاہیے پوچھنا چاہیے کہ اٹھارہ سے زیادہ مابلنچنگ میں انسانوں کو مارا گیا آخر کیا وجہ ہے کہ بی جے پی کے سرکار میں یہ شیطان کی دولیاں جو بن چکی ہیں ان کو خانون کا ڈر نہیں ہے وہ خانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر جس کسی پر شک کرتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں اگر کسی کا نام علیم الدین ہے تو اس کو گوشت کے نام پر شک کر کے مار دیا گیا اگر کسی کا نام تبریز ہے تو چور کہہ کر مار دیا گیا اگر کسی کا نام مبارک ہے تو چور کہہ کر اس کو مار دیا گیا مہیناؤں کو چادل دونہ کے شک پر مابلنچنگ کر دے گئی سوال کرنا چاہیے آپ کو اندوستان کے وزیراعظم سے کہ بتائیے پان سال میں مابلنچنگ کیوں ختم نہیں ہوئی کل جب نریندر موڈی آئیں گے تو میرا ایک سوال ان سے یہ بھی ہے مستر موڈی کل آپ اپنی سباہ میں اور اپنے بھاشن میں اس بات کا بھی ذکر کر دو کہ جو کنارک ڈیم میں باوی سو کور روپیے خرچا کیے گئے تھے اس ڈیم میں چوہے کیسا اس کو کھا لیے باوی سو کور روپیے خرچا ہوئے نریندر موڈی کہتے ہیں کہ نہ میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا مستر موڈی آپ نے تو بلکل سچ کہا آپ نہیں کھاتے نہ کھانے دیں گے مگر آپ کے چوہے باوی سو کور روپیے کھانے دیں گے باوی سو کور روپیے رہو بھر نے ڈیم کا اناغریشن کی اور چند گھنڈوں میں معلوم ہوا کہ دیوارے بیٹ گئی لوگوں نے پوچھا جنتا نے پوچھا دیوارے کیسے بیٹھی تو رہو بھر نے کہا میں کیا کرو میرے گھر کے چوہے کھانے دیں گے یہ کیسے چوہے تم نے پالے ہزار کڑ میں جو باوی سو کور روپیے کو کھا کر غیب ہو گئے ہندوستان کے وزیراعظم یہ چوہے تو آپ ہی نے پالے میلا یہ چوہے ہیں جو باوی سو کور روپیے کھا لیے یہ چوہے ہیں جنہوں نے تبرز انساری کو مار دیا یہ چوہے ہیں جنہوں نے علیم الدین انساری کا خطل کیا یہ چوہے ہیں جنہوں نے مبارک کو مار دیا ارے یہ تمام کے تمام چوہے ہیں میں شیر نہیں تم کو شیر بنانے آیا ہوں بکاروں کے نوجوانوں تم شیر بن جاؤ یہ پورے چوہے اپنے بیلوں میں جا کر چھپ جائیں گے یہ چوہوں کو جمہوری طریقے سے ان کے گھروں میں بھی جانے کا وقت آ چکا ہے انشاءاللہ اتالہ دوبارہ ربوور مکہ مندلی نہیں بنیں گے نہیں بنیں گے انشاءاللہ اتالہ آپ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے شدان سوا کے مسائل حل ہو جائیں ایک تاریخی موقع آپ کے پاس خدرت آپ کو دے رہی ہے متحد ہو جاؤ اپنے اوٹ کا استعمال کرو تب تم جا کر وستافک لوگوں کا جو مسئلہ ہے اور فائل ہے اس کو ختم کر سکیں گے ماب لنچنگ اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے مشکور عالم صدیقی کو کامیاب کرو ایک شیر کو کامیاب کر کے جارکن کی بدان سوا میں بجائیے تاکہ یہ کم سے کم جارکن کی بدان سوا میں مکہ مندلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جارکن کی بدان سوا کے دور دیوار کو ہلا کر رکھ دے گا انصاف کی بات کرے گا حق و مروانے کی بات کرے گا اور یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہندوستان کی جمہوریت کی تلح حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس اس کا نمائندہ نہیں ہے کوئی اس کو پلٹ کر نہیں پوچھتا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں اس ملک میں اب ہم اکیلے ہو چکے ہیں اس ملک میں اب ہم اکیلے ہو چکے ہیں میں تم کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں تم کو ہاتھ حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں تم اور ہم اس ملک میں اکیلے ہو چکے ہیں وہ بھول جاؤ نام نیہاد سکلرزم کے دل فرے باتیں اور وعدے اب اس ملک میں سکلرزم انٹینسیف کیر یونیٹ کے اسپتال میں جا کر پہنچ چکا ہے میں یہ کیوں کہتا ہوں آپ سے عرض کر رہا ہوں کیا میں آپ سے سوال کرنا بھی چاہوں گا کہ بتاو آپ سے چار پانچ مہینے پہلے جب پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے تھے کیا آپ نے بی جے پی کو اوٹ دیا تھا موڈی کو وزیراعظم بنانے کے لیے کیا آپ نے دیا تھا موڈی کو وزیراعظم بنانے کے لیے اوٹ کیا آپ نے کانگریس کو اوٹ نہیں دیا تھا جی ایم ایم کو اوٹ نہیں دیا تھا پھر کہاں گیا تمہارا اوٹ کہاں گئی تمہاری اوٹ کی طاقت کہاں گئی تمہاری اوٹ کی عظمت کہاں گئی تمہاری حمد تمہارے اوٹ کے اب کوئی خدر نہیں رہی تمہارے اوٹ کے اب کوئی خدر نہیں رہی تم نے سیکلوزم کے نام مروڈ دیا دیتے رہو گئے مگر دیکھو بی جے پی تین سو چھے سیل پر کامیاب ہو دوں کیا میں ذمہ دار ہوں کیا آپ ذمہ دار ہیں کانگریز کا آوٹر موڈی کے کود میں بیٹھ گیا جی ایم ایم کا آوٹر موڈی کے پیروں کے پاس جا کر بیٹھ گیا جی ایم کا آوٹر موڈی کے پاس چلا گیا کون بچا پھر بتاؤ سیکلوزم کے رہنڈہ لے کر اور آپ اور ہم کو چھوڑ دیا گیا کے لئے میگان میں کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم سیکلوزم کا پرچن لے کر چلتے رہو ارے اب میں یہ جنازہ اٹھانے کے لئے تیار ہوں سیکلوزم کا میں یہ جنازے کو نہیں اٹھا سکتا میں کون ہی نہیں ہوں میں اپنے بھائی کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر تھک چکا ہوں اب میں اور اور تمہارا علی مدین کنساری کے جنازے کو اپنے کھندے پر نہیں اٹھا سکتا میں تبریس کے جنازے کو اپنے کھندے پر نہیں اٹھا سکتا میں مبارک کنساری کے جنازے کو اپنے کھندے پر نہیں اٹھا ہوں گا اب مجھے اپنے بچوں کو بچانا ہے میرے ناجوانوں کو بچانا ہے میں مرتبہ نہیں دیکھ سکتا میں ان کی زندگی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ بچے جی کسی کی اولاد ہیں وہ ستر پشتر سال زندہ رہے زندگی کے تمام پائشات اور خوشیوں کو ان کو پورا کر سکے یہ ہزارہ پسط ہے میں تم کو لڑانے مرانے کے لیے مرنے دیکھنے نہیں آیا ہوں میں تم کو زندہ رکھنے کے لیے آیا ہوں اور جب جمہوریت میں زندہ رہنا ہے تو اوٹ ڈالنا سے زندہ نہیں رہتے اوٹ کا استعمال صحیح ہوگا تو تب ہی ہم زندہ رہیں اور کیسے ہوگا جب آپ اپنے پسند کے امیدوار کو اوٹ ڈالیں ہم کو ڈھرا آئے جاتا ہے کہ نہیں دے ہی دیکھو اویسی آئے گا اوٹ کاکے گا اور بی جے بی کو اس سے خیدہ ہو جائے گا یہ جو نلزام لگانے والے ہیں جھوٹے ہیں اول درجے کے جھوٹے ہیں ان کی رگوں میں جو خون دورتا ہے وہ جھوٹ کے پر وہ بننی تھی کبھی کبھی تو یقین ہوتا ہے کہ ان کے لطفے میں بھی فرق تک نظر آتا ہے میں جھارکڑ میں ایک الیکشن نہیں لڑا اتنے زیادہ سیٹ پر موڑی کا نیاب ہو گئے بتاؤ کون ذمہ دار مہراشرہ کے الیکشن ہوا مندل سندہ خوابات لڑی سید موئین بیٹھے ہیں میرے جانے کے بعد پوچھنا موئین اسے مجھ پر اس وقت وہی الزام لگا ہے مہراشرہ میں تو او ایسی کو روکنا ہے اور بی جے پی شیف سینہ کا روکنا ہے تو کانگریس کو اور دو ہم شیف سینہ بی جے پی کو روکیں گے او ایسی تمہارے اور کاکنی آیا ہے میں مہراشرہ میں اٹھارہ دن میں خریف دو ہزار کلومیٹر کا سفر گاڑی سے کیا خریف پچاس جلسوں کو کتاب کے ہر جگہ میں ہی کہہ رہا تھا کہ دیکھو ان کا حرصہ مت کرو یہ جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں یہ دھوکہ دیتی ہیں ان کی تاریخ قواہیں دھوکہ دیں گے آپ لوگوں کو مگر باز ہمارے بزرگوں نے مجھ پر یقین نہیں کیا انہوں نے کانگریس کو ووٹ دیا مجھ سے کہا کہ نہیں ہو ایسی تم ذرا خاموش ہو جاؤ ہم کو بی جے پی شرف سینہ کو حران آئے اور ہم کانگریس اور راشت وادی اس شرط بوار کو اڑ دیں گے میں نے ان بزرگوں کے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ خدا کے لیے ایک مرتبہ میری بات تو مان لو آپ آپ ہمارے بڑے ہیں میری بات کا یقین کرو میں پھر رہا ہوں پرا دیکھ رہا ہوں میں ابھیجدائل مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہم سے دھوکہ ہونے والا ہے مگر سب نے کہا کہ نہیں نہیں وہی پرانی روایت نہیں ہرانا ہے ارے میرے بھائی جب مہاراشتہ کا نتیجہ آیا یہی کانگریس اور شرف سینہ میں نکاح ہو گیا کسی کانگریس اور شرف سینہ میں نکاح ہو گیا ان سی پی اور شرف سینہ کا غلیمہ ہو گیا آپ بتاؤ پھر آپ کا اوٹ کہا گیا میں نے مہاراشتہ کی عوام کو پوچھا ذمہ داروں کو فون کر کے کہ بزرگوں سے پوچھا کہ بتاؤ آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کیونکہ آپ نے مجھے روکا نہیں نہیں روکنا ہے بولو تو بولے ہم شرمندہ ہے کیا کرنا میں نے کہا کتنے مرتبہ ہم شرمندہ ہوں گے کتنے مرتبہ پیٹ پر ہم کو چاخو مارا جائے گا ارے اب تو پیٹ پر کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر چاخو مار سکے کیونکہ پیٹ زخموں سے چھنی ہو چکی ہے سینہ چھنی ہو چکا میرے بھائی یہی لیے کہہ رہا ہو یہ کانگریس پاٹی جو ہے نا ان میں دمخم نہیں رہا آپ موڈی سے مخابلہ کرنے کا یہ کانگریس پاٹی میں نہ وہ اصول ہیں جو پراری کانگریس پاٹی میں تھے یہ ملے ہوئے ہیں ہندو طوا کے فروغ دے رہے والے ہیں یہ لوگ میں نے دیکھا پارلیمنٹ پہ کہ جب قبل تلاہ کبھی لائیا پہلی مرتبہ تو کانگریس نے بی جے پی کا ساتھ دیا دوسری مرتبہ بھی لائیا تو کانگریس نے بی جے پی کا ساتھ دیا تیسری مرتبہ جب آیا تو ان کو در ہوا کب کی بار وگر نہیں کریں گے تو ہمیشہ کے لیے مسلمان ہم کو تلاہ 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 کر دے گا تو حالت مجبوری میں حالت مجبوری میں ساتھ کیے دیشت کردی پر خانون موڈی نے بنایا اتنا گندار کالا خانون بنایا گیا کہ دلی میں بیٹھ کر کوئی ایک لس جارے گا سکتا ہے کہ بکاروں کا فلا فلا زائد بکر کرنست ہے اس کا نام کرنست لس میں آ جائے گا میں نے مقالفت کی اوٹن کروایا پارلیمنٹ میں مر امتیار جلیل اس کی مقالفت کے کس نے ساتھ دیا اور دیشت کردی کے کالے خانون میں کانگریس نے ساتھ دیا پوچھو ان لوگوں سے پوچھو ان لوگوں سے بابری مسجد کا فیصلہ آیا کیا کہا کانگریس نے پوچھو ان لوگوں سے لوگ کہتے ہیں کہ تم تخریر کرتے ہو جذبات میں لاتے ہو ارے میں ستھ کو جب بیان کرتا ہوں تو مجھ پر الزام لگا جاتا ہے کہ بھڑکا باشن دیتا ہوں اگر ستھ کو بیان کرنا بھڑکا باشن ہے تو یاد رکھو زندگی اور اللہ اپنے حبیب کے ستھے میں جب تک زندہ رہے گا یہ کملی والوں کے غلاموں کا غلام بھڑکا باشن دیتا ہے بابری مسجد رام مندر کا فیصلہ آیا کیا کہا کانگریس نے پوچھو ان لوگوں کو جو آج آ کر ہم سے پوچھے اوٹ دے دو پوچھو ان لوگوں سے کیا نرسی ماراؤ نے وائٹ پیپر جاری نہیں کیا تھا کیا تمہاری پاٹی نے نہیں کہا تھا سارے ملک کو تم کہ تم نے وہاں پر دوبارہ مسجد بنائیں گے آج ان کا یہ موقع ہے اور آج آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ سکلرزم کو بچانا ہے ارے سکلرزم کو بچانا نہیں تمہاری دوبتی کسٹی کو بچانا ہمارے زندگی کا مقصد نہیں ہے اب ہمارا مقصد یہ ہونا ہے کہ ہم کیسے دوبنے سے بچیں ہم کیسے اپنے حق کو حاصل کر سکیں ہم کیسے بھی دان سبا میں جا کر ہمارا کوئی نمائندہ آواز اتھا سکیں مندلس کے مقالفین الزام لگاتی ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں میڈیا کے لوگ کہ سوال دنوں سے اگر تمہارے دو تین جیت گئے تو کیا ہوگا جھارکن میں میں نے کہا اگر دو تین جیت جائیں گے نہ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہم کو کامیاب کرے گا پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ دو تین اگر جیت گئے تو کیا ہوتا ہے میرا جواب یہ ہے سن لو ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائت میں لوگ سوا میں پانچ ست چالیس پر مستمیل ہے دو دیوانے جب کھڑے ہو جاتے تو سارے ملک کو ہماری دیوانی میں جب دو دیوانے کھڑے ہو جاتے جن کو تم نے اپنی دعاوں سے نمازا میں یقیناً ہندر آباد سے ممتخب ہوا مگر میں تمہاری دعاوں سے کامیاب ہوا میں یقیناً ہندر آباد کی غیور عوام نے مجھے کامیاب کیا مگر یقیناً اہل دل کی راتوں میں اُٹھ کر ان کے آنکھ سے بہنے والے آسوں کے اللہ نے لاز رکھ لیا اللہ نے مجھ کو کامیاب کیا تو یقیناً میرا بھی کام یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آنکھوں سے آسوں بہا رہے جو لوگ پریشان ہیں فکر مند ہیں ہم ان کے امیدوں کو بنا کے رکھیں ان کے حوصلوں کو بلند رکھیں وہ کام آج منل ستحاد المسلمین کر رہی ہے میں جانتا ہوں کہ طوفان میں کستی ہے مگر مجھے اس بات کا وہ یقین ہے کہ جن کو ہم نے سوچا تھا کہ اس طوفان میں ہمارا ساتھ دیں گے ان تمام لوگوں نے ہم کو چھوڑ کر طوفان میں ہماری کشتی کو چھوڑ کر ساحل پر بیٹھیں ہیں اور بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کشتی ڈھوٹی ہے اس کا نظارہ دیکھیں گے سنو ساحل پر بیٹھنے والے یہ کشتی نہیں ڈوبے گی انشاءاللہ ہوتا ہے یہ کشتی نہیں ڈوبے گی اس لیے نہیں ڈوبے گی یہ کشتی امت کے نیوے گھاو بربادی اتواہی کے دہانے پیار ہم کو لا ام لقی ہے کہ اللہ ہماری داز رکھے گا ارے طوفانوں سے گزرنا ہی تو مردان کی ہے ساحل پر بیٹھ کر ساحل پر بیٹھ کر اپنے پاؤں کو پانی میں دوبانے سے طوفان کا انتازہ نہیں ہوتا ارے ہم سب تر سال سے طوفانوں کا مقابلہ کروے کوئی دن نہیں گیا کہ اب طوفان کا ہم نے مقابلہ کیا آج بھی مقابلہ کریں گے اکیلے ہیں کوئی بات نہیں اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے کملی والے کا سقہ ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ طوفان ختم ہوگا دیکھنا تم یہ جو باطل کا طوفان ہے یہ مٹے گا انشاءاللہ تعالی یہ مٹنے کے لئے آیا ہے اللہ حق و غالب کرے گا انشاءاللہ تعالی میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ سے ایک گزارش کرنے آیا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند پکھئے اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کرئے کانگریس پاٹی نے مہارا شرام شیف سینہ کے ساتھ اتحاد کر کے اپنا اصلی چہرہ سامنے لاکر رکھ دیا اپنا اصلی چہرہ آبا ان کو دکھا دیا کہ سکلرزم کے معنی یہ ہے کہ شیف سینہ کا ساتھ دینا آج بھی جا کر دیکھ لو آپ شیف سینہ کے لیڈرز کے بیانات یوٹیوب پر شامل ہیں ان کا ایک لیڈر کا اطائق ہم نے سترہ منٹ میں مجھد کو شہید کر دیا تھا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بی جے بی سرکار ہے حکومت ہے ان کی یہاں پر ڈلی میں ان کا حکومت ہے وزیر آزم بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں اندوستان کے وزیر آزم سے ہمارا بھی ایک سوال ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا دکاس اندوستان کی جنتہ نے ان کو دوبارہ پدھان منتری بنایا تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پدھان منتری نے سمیدھائن کی کتاب کو اٹھا کر اپنے سر کو لگا کر کہا کہ یہی کتاب میرے لیے مانے رکھتی ہے اور کوئی کتاب نہیں میرے بھائی میری زدہ اور ماں اور بہنوں اندوستان کے وزیر آزم اور ان کی سرکار ایک ایسا کالا خانون بنانے جا رہی ہے یہ کل پارلیمنٹ میں پیش ہوگا یہ بل اور یہ بل کیا ہے سنو آپ یہ بل یہ ہے کہ یہ بل ہندوستان میں تمام کسٹیزنشید دے گا شہریت دے گا سب کو دے گا اور مسلمانوں کو نہیں دے گا ہمارے ہندو بھائیوں کو کسٹیزنشید شہریت ملے گی ہمارے سیکھ بھائیوں کو ملے گی عیسائی بھائیوں کو ملے گی بہت مذہب کے ماننے والوں کو ملے گی اگر کسی کو شہریت نہیں ملے گی تو مسلمان کو نہیں ملے گی یہ قانون بی جے پی بنانے جا رہی ہے اور اس کے بعد خدا نا قاستہ یہ قانون بنے گا تو یہ ہمارے ملک کی توہین ہوگی یہ ہمارے ملک کے سمیدھان کی توہین ہوگی وہ سمیدھان جس کو بابا صاحب امیت کر نے بنایا تھا اس سمیدھان میں بابا صاحب امیت کر نے لکھا دفعہ چودہ اور دفعہ اکیس میں لکھا کہ کسی سے نائنصافی نہیں ہو سکتی وہ قانون یہ بنانے جا رہا ہے اسی لیے تو میں نے کہا کہ تم اور ہم اکیلے ہو چکے ہو مجھے یقین ہے کہ آج بھی وطن عزیز میں ہمارے ایسے ہندو بھائی ہیں جو کانگریس سے مایوس ہو چکے مکمل دور پر ہمارے ڈلیت بھائی ہیں جو آج بھی ہمارے ساتھ مل کر بابا صاحب کے سمیدھان کو بچانے کے لیے مر مکنے کے لیے تو یاد ہم کو ان کو ساتھ لینا ہے ظالموں کو ساتھ لیں گے تو ظلم ہی کریں گے یاد رکھو میری بات کو مظلوموں کو ایک جگہ جمع ہو کر طاقت بنانا پڑے گا جب مظلوم جمع ہوں گے تو طاقت بنے گی اگر ظالم جمع ہوگا تو ظلم ہوگا تو ظلم ہو رہا ہے خانون بنانے جا رہے ہیں سٹیز ریمنٹمنٹ بل بتائیے میرے بھائی ایسا خانون بنا رہے ہیں بتائیے رہے نریندر موڈی کے اندوستان میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مجہد آزادی مولا بلکلام آزاد نے اپنی تخریر میں کہا تھا شاید نریندر موڈی کو اس پر اعتراض نہ ہو میرے تخاریر کے جملوں پر اعتراض کر سکتے اور کرتے رہیں گے مجھے یقین ہے مر بلکہ آزاد کی تخاریر کے جملوں پر اعتراض نہیں ہوگا وزیر آزم آپ کو مولا آزاد نے اپنی تخریر میں کہا تھا کہ میرا تعلق اس مذہب سے ہے جس کی تاریخ اس ملک میں ایک ہزار سال کی ہے مولا آزاد نے کہا تھا کہ میرا تعلق اس مذہب سے ہے جس کی تاریخ اس ملک میں ایک ہزار سال کی ہے اور بہر یہ بھی کہا تھا کہ میں جانتا ہوں اس ملک میں ہمارے ہندو بھائیوں کی تاریخ چار ہزار سال کی یہ جملہ تھا مولانا کا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف سٹیزنشپ مسلمان کو نہیں ملے گی تو بتاؤ اگر اسلام کا تعلق نہیں مسلمان کا تعلق نہیں تو پھر تاج محل کس کے باپ نے بنایا تھا خدوک منار کی اونچائی کس نے دی تھی ڈلی اور آگرہ کا خلا کس نے بنایا تھا چار منار کس کے بہنوئی نے بنایا تھا بتاؤ یہ تمام چیزیں تو میرے ابو اداد کی دیمی ہے نا ہندوستان کے خبرستانوں میں میرے باپ دادا سینہ تان کر سو رہے ہیں بتاؤ پھر یہ کیا کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سب کو سٹیزنشپ ملے گی مگر مسلمان کو نہیں ملے گی تو تم ملک کو بات رہے ہو جنہ کے پیغام کو ہمارے بزرگوں نے خکرایا تھا جب پاکستان بنا تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو نہیں جائیں گے پاکستان سے ہم کو مطلب نہیں ہم کو بھارت سے مطلب ہے جب جنہ نے آ کر کہا کہ ٹونیشن تھیاری ہے آ جاؤ تو ہم نے کہا نہیں جنہ ہم پاکستان کو نہیں گائیں گے ہم اس سرزمین پر رہیں گے جہاں پر خاجہ میری سلطان ہند سرزمین پر رہے گی ہم نے ٹھکرایا جنہ کے پیغام کو ستر سال کے بعد مسٹر گھوڈی آپ دوبارہ جنہ کے پیغام کو زندہ کر رہے ہیں مذہب کے نام پر آپ راجنیتی کر رہے ہیں مذہب کے نام پر ملک کو آپ بات رہے ہیں مسلمانوں کے دعلق سے شک آپ پیدا کر رہے ہیں اسلام سے نفرت آپ پیدا کر رہے ہیں ارے آپ نے تو ہندوستان کے سمیدھان پر اوت لیا تھا نا جب آپ نے ہندوستان کے سمیدھان پر اوت لیا تھا تو کیا آپ نے کہا تھا کہ میں صرف ہندووں کی بات سنوں گا ہیسائیوں کی بات سنوں گا سکھوں کی بات سنوں گا بہت مذہب کی بات سنوں گا اور مسلمانوں کی نہیں سنوں گا سمیدھان نے تو لکھائے کہ ہر اندوستانی کی بات کو سننا ایک وزیراعظم کا فرض ہے مگر آج ایسا خانون بنانے جا رہے ہیں میرے بھائی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں اپنی ماہ و بینوں کو یقین دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ میں اس کی مقالفت کریں گے جتنی اللہ نے ہم کو طاقت دی ہم مقالفت کریں گے روٹ پر نکل کر بھی مقالفت کریں گے اگر ضررت پڑی تو بکاروں کے گلی کلچوں میں سر الدین ہوئی ایسی تمہارے ساتھ کلا ہو جائے گا سہجن میرا ساتھ ہوگے اس وقت اگر اس وقت کا ساتھ دینا ہے تو پہلے مشکور کو ساتھ کامیاب کرو تب جا کر روٹ پر ہم تمام نکل سکتے ورنہ تمہارے الفاظ اور میرے الفاظ کالی رہ جائیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اس طرح کا کالا خانون بننے جا رہا یہ وطن عزیز جس کو ہم نے اپنے خون سے سیچا جس کی ہر چپے چپے سے ہم کو محبت ہے اور رہے گی انشاءاللہ ہوتا ہے ہم پیدا اپنے اولاد کو کرتے ہیں تو کان میں عزا دینے کے بعد اپنی اولاد کو تربیت دیتے ہیں کہ دیکھو بھارت میں رہنا ہے وفادار بک کے رہنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بتھا یہ کونسا خانون بنانے جا رہی ہے بی جے پی کی سرکار اس قانون کی مخالفت کرنا ہر ہندوستانی کا فریضہ ہے میں جھارکن کی عوام سے میرے وطن عزیز ہندوستان بھارت کی عوام سے پی کرنا ہوں کہ آپ مسلمانوں سے آپ مسلمانوں کو چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں بتا دو ہم کو بتا دو آپ میں بھارت کی عوام سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیسا خانون جب ملک میں بننے جا رہا ہے سب کو سٹوزنشپ پلے گی آپ مجھے نہیں جائیں گے مجھے نہیں جائیں گے کس بنیاد پر نہیں جائیں گے کہ میرا ضرور ہے کہ میں مسلمان ہوں میرا ضرور یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں ارے سمیدان تو سب مذہب کو مانتا ہے سمیدان تو مذہب کو نہیں ماننے والوں کو بھی مانتا ہے اس بھارت دیس کا کوئی مذہب نہیں یہ پورے مذہب کو مانتا ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت اس کو بھی مانتا ہے تو پھر مجھے کیوں چھوڑا جا رہا ہے مجھے کیوں آج اس ملک میں عطیم و یسیر بنا کر چھوڑ دیا جا رہا ہے بتاؤ اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ حالات ہیں اس پر آپ کو ہم تو بھول کرنا ہے حکومت کے پاس موڑی حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کوئی جواب سوال کریں گے تو بولیں گے ہم نے کشمیر سے تین سو سبتر کو نکال دیا تم نے تین سو سبتر کو تو کشمیر سے نکال دیا مگر کشمیر میں پچھلے سو دن میں بارہ ہزار کور کا نقصان وریبوں کو خانہ پڑا بارہ ہزار کور کا کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرپل تل لاکھ کو نکالا کیوں مسلم مہلاؤں کو طاقت دینا ہے اندوستان کے وزیر آزم آپ این آر سی لاغو کریں گے این آر سی لاغو کریں گے سنر ایمنمنٹ بل کے بعد اور اس کے بعد سب کو لائن میں کھلا کر دیں گے کہ لاؤ ڈاکیومنٹ اگر میں تم سے پوچھوں گا کہ کل این آر سی آئے گی جو آج پچاس پچپن ساٹھ سال کے ضعیب بزرگ لوگ ہیں اگر ان سے کہا جاگا کہ چاچا آپ کے اببہ کا بس سیڈیفکٹ لاکھیں بتاؤ تب ہی جا کر آپ کو ہندوستان کا شہری مانا جائے گا کوئی نہیں نکال پائے گا کوئی نہیں نکال پائے گا اور ہندوستان کے وزیر آزم یہاں پر کسی نے کچھ کام ہے اس کو ارک طریقے سے کہتا ہوں ہندوستان کے وزیر آزم اپنی ایم اے پولیٹیکل سائنس کی ڈگری جنتا کو نہیں دکھانا چاہتے مسٹر موڈی آپ اپنے ایم اے پولیٹیکل سائنس کی ڈگری کو دکھاؤ بات میں ہم سے پوچھو ہمارے دا باپ دادا کا بس سیٹیفکٹ لاؤ مارک شیٹ نہیں دیتے آرکی آئی میں اور نرسی کریں گے کل آپ مارک شیٹ نہیں دیتے نرسی کریں گے آپ آسام میں انیس لاکھ لوگوں کا نام نہیں آیا نرسی میں جس میں سے پانچ لاکھ چالیس ہزار ہمارے اندو بھائی ہیں پانچ لاکھ کے خریب مسلمان ہیں جب یہ پارلیمنٹ میں سبت خدا راقاستہ بل پاس ہو جائے گا سیٹیوڑی امنمنٹ بل تو پانچ لاکھ ہندو بھائی بہن ہندوستان کے شہری ہو جائیں گے اور میں ہندوستان کا شہری نہیں رہوں گا مخدمہ مجھ پر چلے گا پرسوں چلے گا میں جیل میں رہوں گا ٹرائبونل میں لڑتا رہوں گا اور دوسروں کو سنیزنشپ مل جائے گی اور ہمارے آسام کے پانچ لاکھ مسلمان ہندوستان کے نہیں رہے ہیں یہ خانون بننے جا رہا ہے میرے پانی اسی لیے تو بدنام کیا جاتا ہے مجھے کیونکہ میں الفاظ کو چاپ کر نہیں بیان کرتا مسلحت کے نام پر بزدلی کی باتیں کرنا میری فطرت میں نہیں ہے حق کو بیان کرنا میری زندگی کا مقصد ہے اور جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو ان تمام کو پیک میں درش شروع ہو جاتا ہے ان سب کو تکلیف ہو جاتی ہے اسی لیے کہنا ہوں متحد ہو جاؤں یہاں سے مشکور کو کامیاب کرو میں تمہارا زندگی بھر مشکور رہوں گا اپنے ایک نمائندے کو کامیاب کر کے جارکنٹ کی اسمبلی میں بھیجاؤ میرے بھائی مہراشتہ میں ہم نے اپنے دو احمیلیس کو کامیاب کیا بیہار پردیش میں کشنگن سے منیلیس نے بی جے پی کو ہرایا بی جے پی کو ہرا کر وہاں پر اپنا احمیلے کو کامیاب کیا اور انگاباد کے امپی سیٹ پر انتیاز زلیل نے شیف سینہ کے تیس سال کے امپی کو ہرایا تو کیا بکاروں سے آپ مشکور کو کامیاب نہیں کر سکتے کریں گے نا میرے بھائی میری با اور بہنیں آپ بھی کریں گے مشکور کو کامیاب تو ہاتھ اٹھا کر میرے سال کا جاپ دے دیے کہ آپ تمام انشاءاللہ مشکور کو کامیاب کریں گے نارے تکبیر نارے تکبیر ہندوستان آخرت دعوال الحمدللہ رب العالمين تکو 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 تایا سینہ یا سینہ سینہ